لاہور سیالکوٹ موٹو وی زیادتی کیس میں پولیس کی تفتیش جاری ہے نامزد ملزم وکار الحسن نے سی آئی اے موڈل تاؤن میں پیش ہو کر اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا مرکز ملزم عابد علی سے اپنا تعلق تسلیم کیا تاہم اس کا کہنا تھا کہ موٹو وی زیادتی کیس سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے وکار الحسن نے پولیس کو بتایا کہ اس کا برادر نسبتی عباس اس کا فون استعمال کرتا تھا اور ملزم عابد سے رابطے میں تھا سی آئی اے موڈل تاؤن نے وکار الحسن کا ڈی اے سیمپل لے کر ملزم کو نامال مقام پر منتقل کر دیا دوسری جانب موٹو وی زیادتی کیس کا مرکزی ملزم عابد علی تاحال گرفتار نہ ہو سکا اس کے والد بھائی اور بھابی پولیس کے حراست میں ہیں پولیس ذرائع کے مطابق عابد علی کے اہل خانہ سے تحقیقات کی جا رہی ہیں مرکزی ملزم عابد علی سے اہل خانہ بھی تنگ تھے کہتے ہیں کہ اس کا کردار ہمیشہ مشکوک تھا اکسے رات گئے فائرنگ کرتا تھا وزیراعظم عمران خان کا کل دورہ لاہور متوقع ہے انہیں موٹو وی زیادتی کیس کی ریپورٹ پیش کی جائے گی موٹو وی پر خاتون سے اجتماعی زیادتی کیس میں مزید پیش رفت سامنے آ گئی پولیس نے موپینا ملزم بکار الحسن کے دو سالے حراست میں لے لیے جبکہ ایک برادر نسبتی عباس تاحال فرار ہے پولیس کی مطابق بکار الحسن سمیت تینوں کا ڈین اے کروایا جا رہا ہے تو صلات جانتے ہیں حسنین چودری سے حسنین بتائیے گا کہ موٹو وی زیادتی کیس میں حراست میں لیے گئے افراد نے کچھ بتایا ہے پولیس کو جی عزیز میں آپ کو اس کیس کی لیٹس تب دیر بتاتا چلوں کہ عباس جو کہ فرار تھا اس کو بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے پولیس کو جو ہے وہ اپنی گرفتاری پیش کر دی ہے جس کے بعد پولیس نے اس کو جو ہے وہ شیخوپ سے لے کر ابھی لاہور کی طرف روانہ ہو گئی ہے جو یہاں پر آ کر جو ہے وہ اسے مزید تفتیش کی جائے گی فینسنگ میں آئی ہے وہ سیم میرے سالے عباس کے پاس تھی اور عباس جو ہے اس کا عابت کے ساتھ رابطہ جو ہے وہ پایا گیا جس کے بعد یہ چیز جو ہے وہ پولیس نے اس بات کے انکشاف کیا اور مزید اس کے جو ہے وہ سالوں کو بھی گرفتار کرنے کے لیے چھاپیں مارے گئے جس کے بعد آج جو عباس تھا جس کا ذکر کیا جا رہا تھا اس نے بھی خود کو پولیس کے سامنے پیش کیا اور اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ میرا رابطہ ضرور ہوا ہے لیکن عابت مجھے رابطہ کیا تھا وہ اس کا یہ کہنا تھا کہ عابت مجھے کہتا تھا کہ میں آپ کو نوکری لگوا دوں گا اور وہ اس کے ساتھ سٹیل مل میں بھی جاتا تھا اور دس روز قبل جو ہے وہ اس کا عابت کے ساتھ رابطہ ہوا تھا لیکن وہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ میرا بھی اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ ہی عابت کے ساتھ میرا کوئی کرائم یا اس طرح کے کوئی تعلقات ہیں اس میں میں ملابس رہا ہوں تو دوسری جانی پولیش نے اب اس کو حراست میں لے کر لاہور کی طرف روانہ ہو گئی اب وہ لاہور پہنچے گی جس کے بعد جو ہے وہ اس سے مزید تفریش کی جائے گی اور باقی جو کل افراد حراست میں لے گئے تھے ان تینوں کا دی ای نے جو ہے وہ سیمپلز کل لے لیے گئے تھے جس کی رپورٹ جو ہے وہ اٹھالیس گھنٹوں بعد آئے گی مزید جو عابت علی ہے اس کی گرفتاری کے لیے پولیش چھاپے مارے جا رہے ہیں اور گزشتہ روز گرفتار کیے گئے افراد کے ڈی ای نے سیمپلز لے لیے گئے ہیں اب باس نے بھی گرفتاری دی دی ہے بہت شکریہ حسنین چہترین